ڈارٹ نیٹ کورڈ کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں فارم کے ہائٹ اور کلوز میتڈز کو ڈارٹ نیٹ کورڈ ڈسٹوپ اپلیکیشن میں تو آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ویشول سٹوڈیو کو پھر کریٹ کریں گے نیو پروجیکٹ پھر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ونڈوز فارمز اپ کو اگر آپ کو یہاں پہ نہ دیکھیں تو یہاں سے سرچ کر کے پھر آپ کو مل جائے گا اور پھر کلک کر دیں نیکسٹ بٹن اس سکرین میں میں ساری چیزیں ڈیفورٹ رہنے دیتا ہوں اگر آپ نے کچھ چینج کر نا ہے تو چینج کر لیں اور کلک کر دیں نیکسٹ بٹن اور پھر یہاں سے اس سکرین میں میں سلیکٹ کرتا ہوں لیٹیس ڈانٹ کا ورزن جو کہ آج کل دانٹ سکس ہے آپ کے ٹائم میں جو ہو وہ سلیکٹ کر لیں اور کلک کر دیں sans LE breakout تو یہ آپ کے لئے create کر دے گا وینڈوز فارم اپ جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں ایک ڈیفولٹ فارم اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہمیں دو فارم کی ضرورت ہے پہلے میں اس فارم کے نیم کو change کر کے لاغ ان فارم کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر دیں پھر rename اور پھر کرنے اس کو لاغ ان فارم یہ سکرین آپ کے سامنے ہوگی کلک کر دیں yes تو ہو جائے گا اب میں change کرتا ہوں اس فارم کی کچھ پرپرٹیز رائٹ کلک کر لیں پرپرٹیز میں چلتے ہیں اور ٹیکس کر لیتے ہیں لاغ ان سکرین سٹارٹ پوزیشن کر لیتے ہیں سینٹر سکرین مینیمائز باکس فالس میکسیمائز باکس فالس اور فارم بارڈر سٹائل کو کر لیتے ہیں فکسٹ سنگل اور پھر میں ریسائز کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ کنٹرولز ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیا میں نے اور سیمپل کنٹرولز ہیں تین کنٹرولز لیبل کنٹرول ٹیکس باکس کنٹرول اس کو ڈپلیکیٹ کیا اور پھر لاغ ان کا ایک بٹن سیمپل بٹن اور یہ سکرین ہماری ریڈی ہے اب چلتے ہیں سلوشن ایکسپلورر میں اور ایک اور فارم ایڈ کرتے ہیں رائٹ کلک کر لیں اور پھر ایڈ اور پھر فارم وینڈوز فارمز اور پھر میں اس فارم کو نام دے دیتا ہوں ہوں دیشپورٹ فارم کلک کر دیں ایڈ آپ کے لیے ایڈ کر دے گا اس کو اسی طرح چھوڑ لیتے ہیں رن کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو اس ٹیج پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین دیکھ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے جب اس بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ ڈیشپورٹ فارم اور اس کو ہائیڈ ہونا چاہیے کس طرح کریں گے سٹاپ کر لیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کلک ایمنٹ جنریٹ کر لیتا ہوں میں آپ کے سامنے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ والا فارم جب ہم اس بٹن پہ کلک کریں تو یہ ہمیں یہ والا فارم دکھائے تو کس طرح کریں گے ڈیشپورٹ فارم اس کا نام لکھ دیں گے اور پھر میں اس کا ایک اپجک بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد ڈی ایف ڈاٹ شو یا شو ڈائلوگ دونوں میں سے جو بھی آپ کرنا چاہے سٹارٹ کرتا ہوں شو سے اور دیکھ دیں کہ کیا ہوتا ہے رن کر لیں لاغ ان کلک کریں گے تو ڈیشپورٹ فارم دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن لاغ ان فارم بھی شو ہو رہا ہے ہم کیا چاہتے ہیں جب یہ بٹن آپ کلک کریں تو یہ والا شو ہو اور یہ ہائیڈ ہو جائے یا نظر نہ آئے کس طرح کریں گے اس کے لیے ہم دو میتڈز ہیں فارم کی ایک ہے کلوز اور دوسرا ہے ہائیڈ تو کلوز سے کر لیتے ہیں چونکہ ہم نے یہ کوڈ اس لاغ ان فارم میں لکھنا ہے تو اگر ہم لکھنا چاہیں لاغ ان فارم ڈاٹ ہائیڈ تو یہ کام نہیں کرے گا ویشوال بیسک میں کرے گا لیکن یہاں پہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا اسوز کرنا ہے اس کو کلوز کر لو کیا کرو لاغ ان فارم کو کلوز کرو پھر کیا شو کرو ڈیشپورٹ فارم کو شو کرو رن کر لیتے ہیں لاغ ان پہ کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن کلوز ہو جائے گی کیوں اس کی ایک وجہ ہے پروگرام ڈاٹ سی ایس میں چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن ڈاٹ رن میں ہمارا سٹارٹ اپ فارم کیا ہے لاغ ان فارم جب آپ لاغ ان فارم کو کلوز کریں گے جیسے کہ اس کیس میں ہے تو میموری سے ریلیز ہو جائے گا تو آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سٹارٹ اپ فارم کے ساتھ ڈاٹ کلوز کا میتڈ یوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ والا فارم چونکہ یہ سٹارٹ اپ فارم ہے میموری سے ریلیز ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ پوری اپلیکیشن کو بھی بند کر دے گا کیوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن ڈاٹ رن اور رن کیا ہو رہا ہے لاغ ان فارم تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے سٹارٹ اپ فارم کے ساتھ آپ کبھی بھی ڈاٹ کلوز آپ نے نہیں دینا کوئی اور فارم ہو تب آپ دے سکتے ہیں سٹارٹ اپ فارم کے ساتھ آپ نہیں دے سکتے ہیں اور اس کے بجائے آپ اگر ہائیڈ یوز کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لاغ ان فارم اور آپ کے سامنے ہیں اب ہائیڈ ہو گیا اب رن ہو رہا ہے کریکٹلی تو اب تک ہم بات کر چکے ہیں کلوز اور ہائیڈ کے بارے میں تو دونوں تقریباً سیم طریقے سے کام کرتے ہیں جب لاغ ان فارم پہ لاغ ان کا بٹن آپ کلک کرتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ کلوز دیا ہو تو چونکہ یہ میموری سے ریلیز ہو جاتا ہے ہائیڈ ہو جاتا ہے اور میموری سے ریلیز ہو جاتا ہے اس نے پھر یہ آپ کے لیے یہ شو نہیں کراتا لیکن ہائیڈ کے کیس میں کیا ہے ہائیڈ کے کیس میں یہ یوزر کے نظر کے سامنے سے ہٹ جائے گا ہائیڈ ہو جائے گا چھپ جائے گا لیکن میموری میں رہے گا اب اس کا بھی ایک ڈراؤ بیک ہے ڈراؤ بیک کیا ہے اگر میں یہاں سے کلوز کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن سٹل رن ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اب ہائیڈ ہے لیکن میموری میں موجود ہے اب تک ہم دونوں یوز کر چکے ہیں اور اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ہم ہائیڈ یوز کریں یا کلوز یوز کریں تو کیا ہوگا جو سیملر چیز ہوگی کہ سکرین یوزر کے سامنے سے ہٹ جائے گی لیکن ہائیڈ کے کیس میں کیا ہوگا کہ میموری میں موجود ہوگی اس لیے یہ پھر ڈیش بورٹ فارم کو آپ کو شو کرائے گا لیکن کلوز کے کیس میں کیا ہوگا یہ میموری سے بھی ریلیز ہو جاتی ہے تو جس کا ریزلٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اپلیکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے تو ہم نے پھر ہائیڈ یوز کیا اب یہ ہیڈن ہے اور جب ہم ڈیش بورٹ فارم کو شو کرتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں تو پروگرام سٹیل رن ہو رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح فکس کریں گے چونکہ یہ میموری میں موجود ہے کیونکہ ہم ہائیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس شو کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاٹ کلوز کر لینا چاہیے لاغ ان فارم کو کلوز کر لیں تو رن کر لیں تمہارا لاغ ان کریں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ہائیڈ ہو جاتا ہے پھر یہ والا فارم شو کرتا ہے جو کہ آپ کو دیکھانی ایکچولی شو ہوا لیکن چونکہ یہ شو یوز کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی یعنی اس کے فون ان بعد یہ والا کوڈ ایکسی کیوٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کا ایفیکٹ وہی ہوگا جو یہاں پہ دس ڈاٹ کلوز پہ ہوا تھا تو اس کو توڑا سے اپروف کرتے ہیں اور یہ شو کے بجائے شو ڈائیلوگ آپ نے امیشہ کرنا ہے تو اب کیا ہوگا کہ پہلے ہائیڈ ہوگا پھر آپ کو ڈیش بورڈ کا فارم دیکھے گا اور جب آپ اس کو کلوز کریں گے تو پھر دونوں کلوز ہو جائیں گے اور اپلیکیشن کریکٹی کام کرے گی رن کر دیں لاغ ان پر کلک کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں لاغ ان کا فارم غائب ہو گیا اور ڈیش بورڈ فارم آپ کے سامنے ہے اب آپ اس کو کلوز کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن بھی کلوز ہو جائی ہے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے لاغ ان فارم کو کبھی یہاں پہ پہ آپ نے سٹارٹ اپ فارم کو چینج نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ چیڑھانی نہیں کرنی اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی شو کر رہا ہے یہ کوڈ آپ نے ار اپلیکیشن میں یوز کرنا ہے جہاں پہ لاغ ان سکرین ہوگی یا کوئی اور سکرین ہوگی تو سٹارٹ اپ فارم کو کبھی بھی ڈاٹ کلوز نہ کریں اس وقت کریں جب آپ اپلیکیشن کو ایکچولی کلوز کر دیں جیسے کہ اس کیس میں ہوا تو اب امید ہے کہ آپ کو ہائیڈ اور کلوز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے موسیقی